اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں مزے میں ہیں اور جی صبح صبح ہم بنا رہے ہیں میٹھی گڑ والی روٹی اور جو ہے کہ بس آج تھنڈ تھی تو سوچا آج یہ چائے کے ساتھ ناشتے میں کھا لیتے ہیں تو یہ مٹھائی ہے جس کو بٹھائی بھی کہتے ہیں وہ گڑ کی جو ہوتی ہے شکر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ وہ ہے تو یہ بٹر میرے پاس وہ والا آرگینک نہیں تھا جو ہوتا ہے تو میرا یہ مارجرین ہے جو ہوتا ہے مارجرین سے کام چلا دیا یہ بھی بٹر کا یہ قسم ہے سپریڈ ہے بیسیکلی تو خیر یہ روٹی بنا لیتے ہیں اور آپ کو بتا رہی ہوں ہم کس طرح سے بناتے ہیں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے بناتے ہیں آئیے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہماری چائے بھی بن رہی ہے وہ بھی گڑ والی گڑ نارمل ہی ڈالا ہے چائے میں چائے تو اس سیزن میں گڑ والی ہم پیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر یہ سپرنکل کر دوں گی گڑ کی مٹھائی اس کے بعد پھر جو ہے کہ بٹر تھوڑے ٹو ٹیبل سپون میں نے تھری ہی ڈال دی ہے بلکہ فور ڈال دی ہے تو یہ ڈیفرنڈ ٹائپ سے بنتی ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے ہی جیسے آلو کا پراتھا بنتا ہے نا ایسے دو پیڑے اٹھا کے اور جو ہے کہ ہم بناتے ہیں ایسے ان کو اسیمبل کر کے بیچ میں ڈال کے پھر وہ ڈبل ایک دوسرے کے اوپر روٹی رکھتے ہیں بیچ میں مسالہ اٹھ کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی یہ بنتی ہے پر مجھے میری ساس نے اس طرح سے سکھائی تھی تو میں ایسے ہی بناتی ہوں مجھے یہ ایزی لگتا ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے اس کے ایجز کو نا اس کو بند کریں گے ہم وہ اس فوق کے مدد سے یہ دیکھیں ڈیزائن کی ڈیزائن بن جائے گی اور جو ہے کہ یہ اس کے ایجز بھی لوگ ہو جائیں گے پھر جو مٹھائی ہو وہ ڈالا تھا نا ہم نے بٹر تو وہ باہر آؤٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب اس کو ڈبل لوگ کریں اسے اچھا طریقہ ہے نا بس یہ ریڈی ہو گئی اب ہم طوے پہ تھوڑا آپ کے پاس دیسی گی ہے تو دیسی گی ڈالیں اور میرے پاس یہ نارمل گھی ہے قلال میرا مکھن اور دیسی گی کا ختم ہو چکا ہے تو آپ کے پاس اگر ہے تو اب دیسی گی استعمال کریں میں یہ نارمل والا جو ڈالڈا کا گی ہوتا ہے وہ یوز کر رہی ہوں پر آٹھے میں بس اس کو اٹھا کے اور ہم طوے پہ ڈال دیں گے پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ کیمرہ میں نے فکس کیا ہوا ہے تو اس کو آرام سے اٹھا کے اور طوے پہ ڈال دیں گے یہ اس کو میں اب شفٹ کر دوں گی دیکھئے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کیمرہ موبائل ساری اٹھا کے یہ دیکھئے تھوڑی تاوے سے بڑی ہو گئی میں نے کہا آپ دو دو کیا بناوں میں ایک ہی بنا لیتی ہوں اور جائے کہ ہزبن تو تھے نہیں تو بزاویاں اور میرے لیے یہ تو انف تھی بلکہ زیادہ تھی تو اس کو جو نا فل آپ فلیمپ نہیں بنایں گے پھر جو نا اوپر سے کڑک ہو کے جل کے پک جائے گی اور اندر دیکھئے ہو گئی بیٹا بن گئی ابھی نہیں بنایا آپ کی روٹی جائے میں میکنگ ڈوٹی تو یہ دیکھیں جی اوکے پکڑ پکڑ لیا تو یہ دیکھیں گرم گرم کے مٹھائی سپرینکل کریں گے اور یہ تھوڑا سا بٹر ڈال دیا اس پر اس کے اوپر اس کے میں نے پیسز کر دیئے تاکہ زاویان کو لگے یہ پیزا ہے ورنہ زاویان بلکل بھی نہیں کھائے گا تو مٹھائی سپرینکل کریں گے مٹھائی سپرینکل کریں گے ہم کرنے جا رہے ہیں سوڑا 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 لگے اس میں سے ہم نکالیں کونسا نکالیں سارے انیمل پہلے نکالیں نکالیں نمہیں نمی مینٹ مجھ دنگ لائیں بیٹا مممہ کھول رہی نا کیا پلیز اچھا کھولیں چلیں کھولیں کھولیں تو اس میں جب سیل دعلی اس نے کرنا ہے سب کچھ یہ دیکھیں لیٹ می ڈو مممی جانتیا ہیں یہ دیکھیں مممہ نے بہت ہی اچھا یہ چھونا سیٹ لیا سارے کشم کے س lil اس کے اندر اور بیٹا یہ نہیں سیل چاہیے ایک سے دوسرا دونڈو تو اس میں میگنٹ لگا ہوا ہے اس میں جو بھی اسے پن ڈالیں نا ایسے یہ دیکھیں یہ نکالو جو بھی آپ کو اس میں سے چاہیے جو ریکوائیڈ ہو وہ اس میں ڈال دیں اندر میگنٹ ہے چپک جاتا ہے یہ چھوٹا سا میں نے لیا تھا مری سے لیا تھا ڈالر شاپ سے مطلب ون ڈالر میں یہ مجھے ملا اتنا اچھا ہے دیکھیں سٹارٹ ہوئی ہماری بارڈ اب ہم اس میں سارے انیملز پہلے بٹھائیں گے اکے زاویان فرسٹ انکل کو بٹھاؤ انکل کہا ہے انکل لے کر آؤ انکل یہاں بیٹھ کے ڈرائیو کرتے ہیں بٹھاؤ انکل کو یہاں پہ جی لائن ساپ کہا جائیں گے لائن ساپ جائیں گے اس راؤنڈ بائی آرام سے آرام سے جائیں گے اور یہ تیڈی بیر جائے گا ہارٹ میں یہ والا ادھر چھوڑو تو نا بیٹا تو پریس کرو تو یہ وایس نکالتے ہیں اپنا یہ دیکھیں الیفینٹ ہے اپنا وایس نکالے گی اچھا اور کیا یہ منکی where is monkey here is monkey یہ منکی آگیا یہاں پہ ٹھیک ہے چار ہوگے اب اوپر وارے فلور پہ ہم رکھیں گے یہ والے انیملز ان کی جگہ یہ ہے تو اس کی کونسی جگہ ہے یہ ساؤنڈ نکالے گا اپنا اس کو لگ گائیں گے یہاں پہ اور اس یہ میمے اس کی میمے گھوم ہو گئی میں نے یہ رکھی اس میں یہ میمے اس کو فکس آگئے ٹھیک ہے اور ہارس کی جگہ یہ ہے یہ پانی کی آواز آتی ہے جب ویل کو آپ گھوماتے ہیں چھوڑ اور یہ ہے ایک انیمل اس کو بھی پریس کریں گے اپنی آواز نکالے گا ایٹھیں مینٹ اور یہ پلاانٹ سے ان میں میوزک ہے یہ پلاانٹ میں بھی میوزک ہے اور یہ بھی اندر باہر آتی جاتی ہے اپنی مرزی سے اور یہ فلیگ ہے پوری کی پوری میوزیکل بارٹے این دفعہ بچاری کو گراتا ہے زائمن اسی نہیں کرتے ان کو پریس کرو زائمن پریسٹ یہ دیکھیں ایلیفنٹ کو پریس کریں اب منکی کو اور اب کس کو پریس کریں اس کو کرتے اس کو اس کو اور اب کس کو یہ یہ اب روار کرے گا یہ دیکھیں لائن اب اس کو اس کو سیٹ کریں اس کو یہ دیکھیں مٹا ویٹ امنٹ جائیں بھائی اینیمالس کو اپنے گھر بے جائیں یہ سٹارٹ ہوگی چلیں بھائی اب چلنا سٹارٹ ہوگی یہ پانی کیا میں آپ کو سٹارٹ ہوگی بھائی سٹارٹ ہوگی یہ اپنی پیچی نہیں مٹا уже موہی باکس میں رکھ دوں تاکہ نکالنے میں ایزی ہو جائیں دوپلے آج آجا آجا ماما بھی چل رہی ہے میں نے بس کے چل رہے لے کر آگے why are you laughing بلو کنا بلو کنا بلو کنا یہ بھابی لائیں تھی اپنی امی سے بنوا کے میری بہت فیوریٹ اچار ہے یہ پانی والی جو ہم سندھی سپیکنگ زیادہ تر بناتے ابھی میں نے اپنی ساس کو بھی کہا ہے کہ بنا کے دیں اور امی کو بھی کہا ہے اپنی کے بنائیں جس نے بھی بنا کے دی تو آپ کے ساتھ اس کی ٹیسی پیس کی ضرور شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے خاص کر سردیوں میں جب گو بھی اور شلگم اور کیا ہوتا ہے ہری مرچ اور یہ لالگا تو ان کی بنتی بہت ہی زبردست بنتے ہیں پیاس بھی آپ ڈال سکتے پھر ہم پیاس کی اسی طرح پانی والی الگ سے بناتے ہیں تو اس کی میں نے مانگوایا تھا نا پیک فور کا تو میں نے سوچا آج وہ سینڈیچز بنا لوں یہ تھا میکسچر جو کہ میں نے میمان آئیتے تب بنایا تھا تو تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے کہا کبھی سنیکنگ میں کام آئے گا میں نے فریز کر دیا تھا اب یہ اس پہ سپریٹ کر کے اور میں سینڈیچز تو یہ ساری چاروں سوسز میں نے لگا دی فجیدہ سپریڈ اور مسکا سپریڈ اور اپنے والے میں یہ املی جنجر سوس اور میونیز یہ سب تھوڑی تھوڑی سے میں نے اس پہ لگا دی اب اس کو جو ہے نا میں اس پہ پورا بریٹ پہ پھلا کے اچھے سے پھر کیا سینڈوچ میں نے پورے فلپ کر دی ہے اب جو ہے کہ اس کو میں اسیمبل کروں گی اور یہ مشین ہماری ہونے جاری اور سینڈوچ میکر کو ہم گرم کریں گے اور یہ جو ہے کہ بریٹ کو ہم اسیمبل کریں گے یہ دیکھئے ایسے اس کو تھوڑا پریس کروں گی میں جیسے اچھے سے یہ اسیمبل ہو جائے ہیں میکسچر بائر کو نہ آئے تھوڑا بہت تو آئے گا یہ جی گرم ہو گئے ہیں اس میں ابھی میں اس کو رکھوں گا کھولتے ہیں یہ سینڈوچ ہمارے ریڈی ہو گئے اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ نائف سے نہیں کرتے پر میں بہت سارے کام اس نائف سے کر لیتی ہوں یہ دونسٹی کے ظاہر ہے اس میں نہیں لگنا چاہیے پر میں کیئرفولی کر رہی ہوں جس نے جتنا کھانا ہے کھائے گا اب یہ تھنڈی ہو جائے یہ تو پھر میں اس کو صحیح سے ساف کر کر پھر اس کو بند کر پچھے رکھ جائیں گی زیوین here is sandwich زیوین کو بات سمجھ نہیں hot 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 it's too hot blow it blow دیکھیں میرا بیٹا کی تی اچھی blow کر رہا ہے جی ویویورز تو ابھی جہاں کے رات کا ٹائم تھا زیوین کو سولانے کے بعد میں نے کہا کہ کل کے لیے اور دہی کے ساتھ میرینیٹ کر کے رکھ دوں پوری رات میرینیٹ رہتا ہے تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس میں یہ کورما مسالہ ڈال دی ہے میں نے یہ اسنین بیٹھا زاویان کے ساتھ کھیل رہا تھا تو یہ یوگرٹ میں میں نے ڈال دیا کورما مسالہ گارلک جنجر پیسٹ اور کیا ڈالا بس یہ تین چیزیں ڈال کے اور چکن میں جو ہے کہ بلیک پیپر سوری وائٹ پیپر اور چکن پاوڈر نینداریوں سے بولا ہی نہیں جا رہا چکن پاوڈر اور جو ہے کہ زیرا پاوڈر یہ تین چیزیں میں نے اوپر سے چکن کے اوپر ڈال دی اور یوگرٹ والا مکچر میں اس میں ڈال کے اور جو ہے کہ اچھے سے اس کو مکس کر کے اور میرینیٹ کر کے کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی جی ویوگرز تو یہ ہے نیکس ٹی مارننگ اور یہ دیکھئے بیاز میں نے بران کرنے لگی ہوں جو ہے کہ یہ چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھ دی آلمنڈ میں نے رات کو بھگو کے ابھی پیل آف کر دی ہری مرچیں اور ادرک یہ تینوں چیزیں جو ہے نا میری دم پر جب رکھوں گی تب رکھوں گی اور یہ چیزیں یہ ثابت مسالہ اس میں ڈالوں گی آنین میں نے فرائٹ کر کے نکال دیئے اور جو یہ تھوڑا تیل تھا اس کا بکایا اس میں میں نے یہ جو ہے کہ سپائسز ڈال کے بادیان پھول اور کچھ لوم کچھ کالی میں چھوٹی الائچی بڑی الائچی یہ ڈال کے اس میں پکا دیا اور جو ہے کہ اس میں میں نے سہارا جو رات کو میں نے مہرینیٹ کر کے رکھا تھا مکچر وہ اس میں میں نے ڈال دیا اور یہ ہے جاویتری اس میں میں نے رات کو جائفل بھی ڈالا تھا باقی یہ جاویتری میرے پاس ثابت تھی تو یہ ابھی میں نے کوٹ کی اچھے سے اس میں ڈال دی بس اس کو ہم آدھا گھنٹہ پکائیں گے جس سے چکن ٹینڈ رائز ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں تو جی آدھے گھنٹے بعد دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا اس میں میں نے رات کو ایک پیکٹ ڈالا تھا اور یہ تھوڑا سا اور ڈالا اوپر سے میں نے اور یہ اونین فرائٹ اونین میں نے گرائنڈ کیے جس سے نا ہلکا سا پاودر بنا کے پھر ڈالیں مرنہ ثابت ثابت آتی ہیں تو یہ ڈالیں اور بس جو ہم نے کٹ کر کے چیزیں رکھی تھی گارنشنگ کے لیے اوپر سے ڈالنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ گارلک اور ساری گارلنگ نہیں ساری جنجر آری میچ اور بادام یہ ڈال کے میں نے اس کی آنچ بند کر دی اور جو ہے کہ یہ ہمارا کورما ہو گیا ریڈی اور بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ایزی طریقے سے ہے اچھے سے بن جاتا ہے بس کورما مسالے کی نیڈ ہوتی ہے وہ آپ باہر سے منگوا لیں اور باقی دہی وغیرہ تو گھر میں ہوتی ہے تو اس کا میں آپ کو فائنل لک کی ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو میرے ہزبنڈ کا فیوریٹ ہے بہت ہی فیوریٹ ہے دیکھیں جی تو میں سینڈوچ میکر کو بھی بس کلیئر کر کے ساف کر کے اور جہاں کے ولوگ کو بھی میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں نہیں جی آپ کو پسند آئے گا تو پلیز 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 لائک اور سبسکرائب کیجئے گا کل بھی لیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ نئے باتوں کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ پیش